افغانیسان کے پتھریلی زمین پر ایک بار پھر سے تالیمان لوٹ آیا ہے افغان کی قریب پونے چار کروڑ کی آوادی کے سامنے انیس سو اٹھانوے کی تصویر ایک بار پھر زندہ ہو گئی ہے ہر طرف خوف کے محول کی تصویریں بھی آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے بچے ہو بوڑے ہو جوان ہو مہلائے ہو اپنے زندگی کو بچانے کے لیے زور آزمائز کر رہے ہیں لیکن پلائین کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے ان کے پاس کس دن پہلے ہی کابول ائرپورٹ پر ایسا نظارہ دیکھا گیا تھا مانو کسی شہر کی لوکل بس یا ٹرین ہو تالیبان کا ایک ایسا خوف کیوں ہے کیوں امریکی سپاہی وہاں سے چلتے بنے آخرکار تالیبان اتنا مضبوط کیسے ہے تالیبان کیسے محض کچھ مہینوں میں پورے دیش میں اپنا قبضہ زمان سکتا ہے تالیبان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی کہ وہ پوری دنیا کے سب سے مجبوط دیش امریکہ کو بھی مات دے سکتا ہے یہ سب سوال آپ کے بھی من میں ہوں گے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیا ہے تالیبان کی کمائی کا کالا سچ دراصل تالیبان کی اصلی کمائی تسکری اور افیم سے ہوتی ہے افغانستان میں بڑے پیوانے پر افیم کی کھیتی ہوتی ہے افیم کی کھیتی پر تالیبان کا قبضہ ہے دنیا کی اسی فیزدی افیم یہی سے ہوتی ہے تالیبان افیم کو بیچ کر اس کی تسکری کر کے بے شمار دولت کماتا ہے سودروں سے ملی ایک ریپورٹ کی مانے تو ڈرگ سے ہر سال تالیبان چار سو سولہ ملین ڈالر کی کمائی کرتا ہے اسے ویلے کھنن میں اس نے پچھلے سال چار سو چو سٹھ ملین ڈالر کی کمائی کی اس کے علاوہ رنگداری سے ایک سو ساٹھ ملین ڈالر چندہ سے دوہزار بیس میں دو سو چالیس ملین ڈالر کی کمائی کی تھی اس کے علاوہ نریات سے ہر سال اس کو دو سو چالیس ملین ڈالر کی کمائی ہوتی ہے وہیں ریل سٹیٹ میں ہر سال اسی ملین ڈالر تالیبان کماتا ہے اس کے علاوہ افیم اس کا کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ایسے میں یو این او ڈی سی کے ریپورٹ کے مطابق مئی دوہزار اکیس میں افغانستان میں جب مہاماری کے وقت سب سے زیادہ افیم کا پرڈکشن ہوا تو وہیں دوہزار سترہ کی بات کرے تو افیم کا ریکارڈ توڑ اتپادن کیا گیا تھا سال دوہزار بیس میں افیم کی کھیتی بڑے سطر پر کی گئی تھی ساتھی کورونا کے وقت ایکسپورٹ بند ہونے کے چلتے بھی پرڈکشن میں سیتیس فیزدی کا اچھال دیکھنے کو ملا افغانستان میں افیم کے اتپادن سے تالیبان کی قریب دس ہزار کروڑ روپے کی کمائی ہوئی اس دوران قریب 9900 ٹرن افیم کا پرڈکشن کیا گیا اس اتپادن کے ریشو میں ہوئی کمائی دیش کی جی ڈی پی کے مقابلے سات فیزدی رہی بتا دے کہ افیم کا بڑا سطر دواؤں کے لئے استعمال ہوتا ہے افغانستان سے افیم کا بڑا ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ تالیبان صرف افیم تسکری سے ہی نہیں کماتا بلکہ افیم کا کاروبار کرنے والے ٹیکس بھی وصولتا ہے یوین کی ایک ریپورٹ کے مطابق 2018 سے 2019 میں ڈرگ ٹرنڈ سے تالیبان کے پاس قریب 3000 کروڑ روپے آئے جس میں تالیبان کی 60 سے 70 فیزدی کی کمائی نشے کے کاروبار سے ہوتی ہے اس میں افیم جیسے دوسرے پدھارت بھی شامل ہیں حالانکہ تالیبان کی کمائی کا کوئی ادھکارک بیورہ بھی نہیں ہے ایسے میں اس کی کل کمائی اور پوری سمپتی کا پتہ لگانا ناممکن ہے اس کے ساتھ تالیبان کے دوست یعنی کی روس، ایران، پاکستان اور سعودی عرب جیسے دیشوں سے 100 ملین ڈالر سے 500 ملین ڈالر کی بیچ میں اس کو سہائتہ بھی ملتی ہے وہی فورپس کی ریپورٹ کی مانے تو 2016 کے مطابق دنیا کے ٹاپ 10 آتنگی سنگٹھنوں میں تالیبان پانچوے سب سے امیر دہشتگردی سنگٹھنوں میں آتا ہے فورپس نے بتایا ہے کہ تالیبان کا سالانہ کاروبار 400 ملین امریکی ڈالر کا ہے یا اکڑا سال 2016 کا ہے تو اب آپ سوچئے کہ جب چھپ کر تالیبان اتنی گمائی کرتا تھا تو اب پورا ایک دیش اپنے قبضے میں لے کر وہ کیا کیا نہیں کرے گا ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا پوری دنیا اسی طرح مون بیٹھ کر دیکھتی رہے گی یا پھر سرکارے کوئی قدم بھی اٹھائیں گی اس خبر کے ساتھ میں تھی پورجا مشرا اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں فیس بک پر دیکھ رہے تو ہمارے پیچ کو لائک کریں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیواد